جائیں دوستو وندے ماتر ایسا نہیں کہ افغانستان سے جو تصویریں آج نکل کر سامنے آ رہی ہیں وہ اچانک سے ہی پورا ماحول بن گیا اور تصویریں سکل نکل کر سامنے آنے لگی یہ تصویریں کل بھی سامنے آ رہی تھیں اور یہ تصویریں سامنے آنے والی ہیں کافی لوگوں کو اندیشہ بھی تھا کئی لوگوں کے اس بات کا نمان لگا رہے تھے کہ جیسے ہی امریکہ وہاں سے ہٹے گا تالیبان اپنا پیر وہاں پر پسار لے گا لیکن سب سے بڑا سوال جو یہاں پر میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ آخر تالیبان ہے کیا اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کئی لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ہوگا اگر ہم دیکھیں تو جس طریقے سے پاکستان تالیبان کو لگاتار سپورٹ کر رہا ہے وہ وہاں کے لوگوں کی خوشی سے زیادہ ایسا لگتا ہے خود کے ایجنڈے کو پروو کرنا چاہتا ہے اور اگر یہاں پر آپ یہ کہنے والے ہیں کہ وہاں کے لوگوں میں خوشی قسم ہے آپ کیسے بتا سکتے ہو تو جو تصویریں کابل کے ائرپورٹ سے نکل کر سامنے آ رہی ہیں وہ مجھے ایسا لگتا ہے کافی ہوں گی یہ بتانے کے لیے کہ وہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں دوسری بات کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئیہ تالیبان تو ختم ہو چکا تھا ہے امریکہ نے تالیبان ختم کر دیا تھا تو جس طریقے سے تالیبان کو لے کر اب یہ چیزیں سامنے آئیں کہ بھئیہ کئی شہروں پر تو بغیر گولی چلا ہی ہیں ان لوگوں نے قبضہ کر لیا یہ دکھاتا ہے کہ تالیبان وہاں سے کابی ختم نہیں ہوا تھا بلکہ وہ گراؤنڈ ورک کر رہے تھے اور لوگوں کو اپنی طرف کرنے میں لگے ہوئے تھے جس طرح سے پاکستان کے پی ایم امران خان نے اپنی بات میں کہا ہے کہ بھئی یہ مطلب جو ایک پرانی سوچ ہے جو پرانے لوگ ہیں وہاں کے ان لوگوں کا دوبارہ قبضہ کیا گئے اپنی زمین پر بلکہ یہ کوئی آتنکواد نہیں ہے اور جہاں تک مجھے پتا ہے جہاں تک میں تھوڑا بہت پڑا ہے تو تالیبانی جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریبلز ہی مانتے ہیں ایسے ریبلز جو کی شریعہ قانون لاغو کرنا چاہتے ہیں وہی شریعہ قانون جو ہمارے بھارت میں بھی کئی سارے ایسے مسلم نیتہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ شریعہ قانون لگایا جائے کچھ سمیں پہلے دلی کے ہی ایک نیتہ نے میں نام نہیں لوں گا دلی کے ہی ایک نیتہ نے یہ کہا تھا کہ بھائیہ اس انسان نے یہ فلا چیز کہی ہے اگر ہمارے شریعہ لوگ کے حساب سے کام ہو رہا ہوتا تو ہم نے تو بہت مطلب گردن ہی الگ کر دی ہوتی اس طرح کی باتوں انہوں نے کہیں تھی تو مجھے ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جب اب وہاں پر افغانستان میں شریعہ قانون ہی لگایا جا رہا ہے تو وہاں سے لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں بھائی شریعہ قانون تو اچھا ہونا چاہیے نا پھر وہاں سے بھاگنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے یہ سمجھ سے پڑے بھائی ہندو وہاں سے بھاگیں سکھ وہاں سے بھاگیں تو سمجھ میں بھی آتا ہے لیکن مسلم وہاں سے کیوں بھاگ رہے ہیں یہ بلکل سمجھ سے پڑے اب اس کو لے کر مطلب ایک جو سب سے بری چیز ہو ایک ویڈیو سامنے آیا ہے آج کہ امریکہ کا ایک پلین ٹیک آف کر رہا تھا اور اس سے دو لوگ ٹائر کے اوپر بیٹھ کے وہاں سے بھاگ رہے تھے وہ گر گئے ان کی مرتی ہو گئی مطلب آپ ذرا خود سوچئے کہ وہاں پر عراجتہ کا کیسا ماحول فیل چکا ہے کہ وہاں سے لوگ اس طریقے سے بھاگنے کے لیے مجبور ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہمارے دیش میں ابھی بھی ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو کی حسی ٹٹولی کر رہے ہیں اور بلکہ ایک دوسرے کو بدھائیاں دے رہے ہیں کہ بھئی یہ ایسا ہوا ہے یہ آڈیو جو ابھی کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے سب سے پہلے تو اب یہ آڈیو ہی سنیے میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک خوش خبری بھی آپ لوگوں کو دیتے چلو کہ اصلاف غانی جو ہے وہ ریزائن کر دی ہیں اللہ کا شکر ہے تالیبان جو ہے وہ دھیرے دھیرے عمارت اسلامیہ کو قائم کرنے الحمدللہ اور سیکھنا چاہیے کی آزادی حاصل کرنے کے لیے کس طرح کی جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے ابھی تک مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کس آڈیو میں یہ جو پورے لوگ ہیں گروپ بنا کر کس بارے میں بات کر رہے ہیں اب اس کو لے کر کئی لوگ اپنی بات کر رہے ہیں جیسے کی انشل نے لکھا ہے ٹوٹر پر انشل سکسیران ہے کہ OIC send team to Afghanistan like they wanted to send to کشمیر مطلب کشمیر میں جب تین سو ستر کے حالات بگڑے تھے اور کہا جا رہا تھے کہ وہاں پر حالات بچ سبتر ہو رہے ہیں تب OIC نے کہا تھے کہ ہم اپنی ایک ٹیم بھیجنا چاہ رہے ہیں تو the people who trended boycott Israeli products and boycott French products on twitter why they didn't trend boycott Taliban secularists who oppose UCC uniform civil court in India are silent about Taliban's sharia rule ظاہر سی بات ہے جب فلسطین اور اسرائیل کے لڑائی چل رہی تھی سبھی لوگ یہ بول رہے تھے بھئیہ اسرائیل کا boycott کرو اسرائیل کا boycott کرو اب مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ Taliban کو لے کر کیوں یہ آوازیں بلند نہیں ہو رہی ہیں یا پھر کیوں لوگ ان کو لے کر کچھ بات نہیں کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے reason آپ سبھی کے سامنے سکرین کے اوپر ہے اب آپ اس تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کی بات کر رہے ہیں یہاں پر آپس میں کہ افغانستان کے حالاتوں کے بارے میں ایک ایک کر کے ان لوگ ہی باتیں پڑھ ہی لیتے ہیں سب سے پہلے راؤف خان لکھتے ہیں مطلب یہ یہ تالیبان کے لیے بہت بڑا دن ہے وکٹری کا دن ہے بہت اچھا دن ہے بھارت کے جو مسلمان ہیں وہ تالیبان کو سپورٹ کرتا میں یہ نہیں کہتا ایک بندے کا ٹویٹ سبھی مسلمانوں کو بھارتی مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے لیکن بس میں ایک انسان کی آپ کو سوچ یہاں پر دکھانا چاہ رہا ہوں اور افغت کرانا چاہ رہا ہوں that's it آل کچھ بھی نہیں اس کے آگے ہاں امزد لکھتے ہیں next stop کشمیر لالے don't worry انشاءاللہ مطلب اگلا stop کشمیر میں ہے مطلب خواب دیکھو بھی تو ایسے تو دیکھو کہ آپ کی وہ راو اف خان اس کا لکھتے ہیں yes bro of course next time india and kashmir people help امزد لکھتے ہیں get ready for ghazwa hind انشاءاللہ اور اس کے آگے راوف نے لکھا ہے of course i'm indian muslim but i don't like indian india and indian rss hindut or terrorist people اب دیکھی یہاں تک جب بات پہنچ جاتے یہ تب میرے ذہن میں ایک سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب آپ کو بھارت پسند نہیں ہے جب آپ کو ہندو لوگ آتنکی لگتے ہیں تو جب ویبھاجن ہو رہا تھا تو وہاں پاکستان کیوں نہیں گئے اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم تب پیدا نہیں ہوئے تھے تو آپ ابھی بھی جا سکتے ہیں آپ کو وہاں کی ناغرکتہ ملی جائے گی وہاں پہ پاکستان ویسے بھی جنسنگیں کم ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے وہاں دجیوی لوگ آئے اور ان کی ارث ورستہ کو اوپر بڑھانے مدد کریں تو آپ وہاں کیوں نہیں جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ گزوائے ہند گزوائے ہند مطلب کیا پڑھایا جاتا ہے ان لوگوں میں تو یہی سوچتا ہوں مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کس مانسکتہ کے ساتھ بڑھیں انہی سب باتوں کے بیچ میں منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے بھارت کی طرف سے سٹیٹمنٹ جاری کر دیا گیا اس میں افغانستان میں جو حالات ہیں اس کے اوپر اس میں سنکشپت میں یہ بات لکھا گیا ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہنے کا جو لوگ جو لوگ ڈیولپمنٹ کے ماملے میں بھارت کے ساتھ تھے انہی لوگوں کو بھارت بھلایا جائے گا مطلب ایک طرح سے ریفیوج کرنے کی جو بات ہو رہی ہے وہ اس کے لئے کر یہاں پہ بات کر رہی ہے اب یہ جو تصویر آپ اپنے سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ پورا ویڈیو ہے میں یہاں پوسٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں مطلب فالتو کے وہاں پر دکتیں پیدا ہونے لگتی ہیں اس ویڈیو میں یہ جو لڑکی ہے یہ روتے ہوئے جو کہہ رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پوشپیند کلچے جی کے اکاؤنٹ سے انسٹاگرام کے اوپر ڈالا گیا تھا یہ کابل سے دلی پہنچی ایک مہیلہ کا کہنا ہے کہ مجھے اشواس نہیں ہو رہا ہے کہ دنیا نے افغانستان کو چھوڑ دیا ہے ہمارے دوست مارے جا رہے ہیں تالیبان ہمیں مارنے جا رہا ہے ہماری مہیلہوں کا کوئی بھی ادھکار نہیں بچا ہے اس طرح کی باتیں یہ مہیلہ جو کی خود وہاں سے آ رہی ہے اس نے یہ پوری باتیں کہیں اور بتائیں اب اس کے بعد جو تصویریں وہاں کے ائرپولٹ سے سامنے آ رہی ہیں وہ تصویریں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک دیکھی نہیں ہوں گی کس پرکار سے وہاں پر لوگ بھاگ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے دیش کا کوئی سا بسڈہ ہے اس کے اوپر بھیڑ لگی ہوئی ہے تیوہار کے اوپر گھر جانے میں یہ سب باتیں تو چلیئے ٹھیک ہے افغان کی لوکل باتیں تھے لیکن یہ جو تصویر میرے سامنے آئی اس تصویر نے مجھے سب سے زیادہ شوق کر دیا اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں CNN کی ریپورٹرز ہیں جو کی ریپورٹنگ کر رہی ہیں پہلی ریپورٹنگ جو ہے مطلب یہ وہاں پہ تالیبان کے پونڈ کبزے کے پہلے کی جس میں کہ آپ ریپورٹر کو دیکھ رہے ہیں اور آپ دوسری تصویر دیکھئے جب تالیبان کے لیے وہ ریپورٹنگ کرنے پہنچئے مہیلا تو وہ ہجاب پہن کر پہنچئے سیدھی سی بات ابھی اپنے کلچر کو پرموٹ کرنا اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہوتی میں بھی پرموٹ کرتا ہوں کہ بھائیے لڑکوں کو بھارتی لڑکوں کو پوری سیکیورٹی دیں گے پورا ریسپیکٹ دیں گے وہاں پہ کس طریقے سے ان کو ریسپیکٹ دی جانے والی کس طریقے سے ان کو آزادی دی جانے والی ہے وہ ایک سی این این کی جو یہ تصویر ہے یہی سب کچھ بیا کر دیتی ہے سب کلیر کر دیتی ہے اور اس کے بعد کوئی بڑا ڈاؤٹ چھوڑتی نہیں اس کے علاوہ جو تصویر ہے کابل سے سامنے آ رہی ہیں وہ تو ہے ہی مطلب ان کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں اشرف گنی کے بارے میں اب بات نکل کر سامنے آ رہی پہلے تالیبان کی طرف سے بات آئی تھی کہ بھائی اشرف گنی جو ہے کافی سارا کیش لے کر بھاگے ہیں اور پچاس لاکھ ڈالر جو ہیں وہ ان سے ائرپورٹ پڑی چھوڑ گیا ہے اب روس کی ایم بیسی نے بھی اس بات کو لے کر دعویٰ کر دیا کہ ہاں بھائیہ وہ قریب چار کار ہیں اور ایک ہیلیکوپٹر بھر کے کیش لے کر بھاگے ہیں اور ان کی جو لوکیشن ہے وہ ابھی بھی اننون ہے اس پرکار کی بات ہے روس کی ایم بیسی کی طرف سے بھی کہیں گے یہ روس نے بھی کہہ دیا سافتور پر کہ ہم اپنی ایم بیسی بند نہیں کریں گے بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم تالیبان کے ساتھ مل کر کام کر سکیں اور ابھی کچھ دنوں پہلے اگر آپ کو دھیان ہو کہ تالیبان کا ایک پورا جو کچھ لوگا گروپ تھا وہ چائنا کے فورین منسٹر سے بھی جا کر ملا تھا تو اب ذرا سونجنی کوشش کریں کس طریقے سے پاکستان اور چائنا افغانستان کی ستھی کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اب وہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی دھیرے دھیرے سمجھ میں آ ہی جائے گا لیکن پچھلے بیس سالوں میں جس طریقے سے افغانستان نے ڈیولپمنٹ دیکھا تھا وہ اب کہیں نہ کہیں کھونے والا ہے راشد خان جو کی افغانستان سے ہی کرکٹ کھیلتے ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو لے کر زندہ وقت کری ہے حالانکہ اس سمیں وہ باہر کہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں لیکن ان کا پریوار افغانستان میں ہی فسا ہوا ہے یہ ایک اور فتصویر آپ میرے سامنے آئی تھی اس میں لکھایا ہے کہ اسلامی ریپبلک آفغانستان is a member of the organization of اسلامی کاؤپوریشن مطلب افغانستان کی جو کا سرکار تھی وہ OIC کی member تھی جس کہے گی سنتاون اسلامی سٹیٹس member ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ OIC اپنے ٹروپس کو افغانستان کیوں نہیں پیج رہی ہے جواب صاف ہے طالبان is more Islamic than the previous افغان ریجن مطلب طالبان جو ہے وہ زیادہ اسلامی ہے پچھلی افغان سرکار سے اب یہ جو سب باتیں تھیں یہ سب باتیں مطلب collectively میں نے آپ کو بتائی ہیں جو آج دن بھر میں ہمیں دیکھنے کے لئے ملا ہے اس کے پہلے جو بیڈین کا بھی ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہا تھا جس میں ان سے ایک رپورٹر نے پوچھا تھا کہ بھئی افغانستان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا جارہا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی پچھتر ہزار کے قریب ہی طالبانی لڑاکے ہیں جبکہ افغانستانی سینہ میں قریب سالہ تین دھیلے سے نکل لیتا ہے اب ان سب باتوں کے بیچے ہم لوگ اپنا سر پیٹتے رہیں گے لیکن بات وہی ہو رہی ہے کہ بھئی آخر افغانستان میں جو یہ پورا ماحول بنا ہے اس ماحول کے لئے کون ذمہ دار ہے کس کو ہم ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں یا وہ کون لوگ ہیں جن کو ہمیں ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے کیونکہ دیکھیں آخری میں ہار مانفتہ ہی رہی ہے نہیں کر رہے ہیں یا بھئیا جو فلسطین کے لوگ تھے جو کی اسرائیل کے بلکل اسرائیل کے قارن بہت پریشان تھے وہ اپنے ساتھی ہیں جو کی افغانستان میں پریشان ہو رہے ہیں ان کے لئے وہ لوگ کیوں کچھ نہیں بول رہے ہیں بولنے کے لئے بہت ساری باتیں کہیں جا سکتی ہیں لوگ مجھ سے بول رہے ہیں کہ بھئی ملالا کے اوپر تو میں نے ویڈیو بنایا کہ اس نے کچھ نہیں بولا دیکھو ملالا نے جواب دے دیا ملالا نے جواب دیا لیکن ایک بار آپ جا کے یہ بھی انتر دیکھو کہ ملالا نے فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی کی سمعے پر کیا کہا تھا اور افغانستان میں جو تالیبان کر رہا ہے اس سمعے پر کیا کہا ہے آپ کو وہ دونوں باتیں پڑھ کر سمجھ میں آ جائے گا کہ ملالا نے کس پرکار سے اپنی بات سب کے سامنے رکھی دیکھیں میں اتنی چیز مانتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنی بات رکھنے کا اپنے طریقے سے پوری آزادی ہوتی ہے لیکن بات یہی ہے کہ یہی آزادی افغانستان کے لوگوں سے اب چھینی جا رہی ہے اب اس مسئلے پر آپ لوگوں کے کہنا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیونکہ یہ استھیتی کسی بھی کنڈیشن میں مزاگ بنانے والی نہیں ہے مانافتہ کے اوپر یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا پرہار ہے جو کسی سمائے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بس اڈو پہ ہمارے ہم بھیڑ لگتی ہے ویسی بھیڑ کر کہیں کہ کسی شہر سے بھاگنے کے لیے لگ رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہاں کی کیا استھیتی ہوگی میرے زیڈیو فیلال اتنائی جائے ہیں جائے بھارات